شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ تمام دوستوں کو ہم نے تکلیف دی ہے دو ہوانوں سے ہم نے بات کرنی ہے آج جو سب سے زیادہ پرائم ایشو اس وقت جو چل رہا ہے صدر پاکستان کی اس ٹویٹ کے بعد جو کہ ترمیمی بل دوہزار تئیس جو آرمی ایکٹ کے مطالق ہے اور جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطالق ہے اس پہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے اور دوسرا آسپیکٹ سائیفر والے معاملے پہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے اور پہلے موضوع پہ اگر ہم آئیں تو آئین کے آرٹیکل سیونٹی فائیو کے تحت تین آپشنز ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ جب کوئی بھی بل نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اسینٹ کے لیے آتا ہے تو ان کے پاس آپشن ہے کہ یا تو وہ اسینٹ کر دیں ان کو یعنی اپروو کر دیں اور یا اس کو ویدن پیریڈ آف ٹین ڈیز وید سرٹن اوبزرویشنز ان کو واپس بھی جوا دیں صرف یہ دو آپشن ہیں سیونٹی فائیو کے تحت اور تیسری آپشن یہ ہے کہ جب وہ واپس چلا جائے اور اس وقت نیشنل اسمبلی اور سینٹ ان سیشن ہو اور جوائنٹ سیشن میں وہ دوبارہ وہی بل پاس ہو جائے تو پھر دوبارہ جب پریزیڈنٹ کے پاس آئے گا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے پاس اگین دس دن ہیں یا تو وہ اس کو ایسنٹ کر دیں گے دس دن کے اندر اور اگر وہ ایسنٹ نہیں کرتے اس کو پاس یا اپروو نہیں کرتے تو پھر آفٹر ای پیریڈ آف ٹین ڈیز ایٹ ایز ڈیم ٹو بیکم ملو یعنی وہ آٹومیٹیکلی دس دن کے بعد وہ قانون بن جائے گا جبکہ یہاں اگر پہلی صورت ہو یعنی نہ تو انہوں نے اس کو ریٹرن کیا فرض کریں نہ ہی اس کو دست کیے تو وہ قانون نہیں بنے گا جب تک دوبارہ ریکنسیڈیشن کے لیے نہ بھیجا جائے لیکن یہاں جو پوزیشن ہے وہ مختلف ہے یہاں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو کہ آئینی سربراہ ہیں پارلیمان کا وہ حصہ ہیں اور وہ سپریم کمانڈر آف ٹی آرمی ہیں اس وقت سب سے بڑی پوزیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے لہٰذا جب اس نے ٹویٹ کر دیا اس نے یہ واضح کر دیا کہ اس نے اپنے سٹاف کو یہ کہہ دیا کہ اس بل کو ان دونوں بلز کو ترمیمی بل آرمی ایکٹ والا ترمیمی بل آفیشل سیکریٹ ایکٹ والا کہ ان دونوں کو واپس بھیج دیا جائے اور نہ صرف واپس بھیجنے کا کہا ایک دفعہ بلکہ ٹائم این اگین ان سے پوچھا اور ان کا سٹاف ان کو بتاتا ہے کہ ہاں جی ہم نے کمپلائی ویڈ کر دیا آپ کے آرڈر کو لیکن بدقسمتی سے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل پورے میڈیا نے یہ چلایا اور اس کی تصویر کے ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کہ انہوں نے ان دونوں بلز کے اوپر دسخط کر دیئے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں سب سے پہلا کیا یہ کس نے ان کو انفارمیشن دی میڈیا کو کہ جناب یہ دسخط ہو چکے ہیں اور میڈیا کا کیا وہ سورس تھا کیا اس کی اتھنٹیسٹی رہ گئی ہے کہ وہ ایسے سٹیٹمنٹ جاری کر دیں اور سارے جو میڈیا آوسز ہیں وہ اس کو کاپی کریں اور یہ کہیں کہ جناب علوی صاحب نے اس پہ دسخط کر دیئے حالانکہ انہوں نے دسخط نہیں کر دیئے اور آج بھی گورنمنٹ وجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اس کو سٹی فائٹ کیا ہے کہ صدر علوی صاحب نے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پہ دسخط نہیں کیا اس کی ایسینٹ نہیں دی جب اس کی ایسینٹ نہیں دی تو پھر وہ ایک کیسے بن گیا اب وہ تصور کیا کر رہے ہیں وہ تصور یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے دس دن کے اندر اندر اس کو ریٹرن نہیں کیا لہٰذا وہ آٹومیٹیکلی لاؤ بن گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی روح سیونٹی فائب کے خلاف ہے لیکن دوسری بات میں ہم آتے ہیں کہ جب اس نے اپنے پرنسپل سٹاف آفیسرز کو اپنے سٹاف کو یہ کہہ دیا کہ اس کو ریٹرن کر دیں تو میننگ دیر بھائی کہ ان کی انٹینشن ان کی ایڈوائیس that should be treated as sufficient میننگ دیر بھائی that has not become a law تو لہٰذا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آئینی سربراہ صدر مملکت کی اس ایڈوائیس اور اس کلیریفیکیشن کے بعد اس ایکٹ کو اور اس نوٹیفیکیشن کو ویڈڑا کریں اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق اس کو فوری طور پر ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون آئین کے متصادم ہے یہ قانون جاری نہیں رہ سکتا یہ کورم نانجدس ہے without lawful authority ہے it has no legal value in the eye of law it should be declared as such اور اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جلد بازی میں یہ پارلیمان نے یہ کیوں کیا تھا پارلیمان بیسیکلی ربر سٹیم بن چکی تھی ان کے اپنے سابق پرائم منسٹر شاہد خاکان باسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پچیس سے پیتیس کروڑ روپیا لے کر ایک ایک یونیورسٹی کا بل پاس کرایا گیا تو کیا اس کے اوپر ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کیا ایسے پارلیمان جو جمعہ بزار لگا دے ایسے بلز کا آخری اپنے دس دن کے اندر اندر کیا اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے کیا اس کی کوئی لیگیلیٹی ہے کیا اس کی کوئی کانسٹیچوشنل ویلیو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ میں پیٹیشن پیننگ ہے اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی سابقہ ججمنٹس کی روشنی میں سپریم کورٹ یہ ڈیکلیئر کر سکتی ہے کہ سیویلینز کے اوپر ملٹری لوز اور ملٹری کورٹس نہیں ٹرائی کر سکتی ہیں لہٰذا یہ سیویلین سپریمیسی کے بھی خلاف ہے تو اس وجہ سے یہ ملی بھگت کر کے سٹاف کے ساتھ مل کے جن لوگوں نے اس ایکٹ کو پاس کرایا ہے نہ صرف وہ مجرم ہیں انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے نہ صرف ان کے خلاف کریمنل فوجداری مقدمات درج ہونے چاہیے بلکہ ان کے خلاف ڈسپری مقدمات بھی درج ہونے چاہیے اور ان کو نوکری سے برخواست کیا جانا چاہیے اور اس پہ ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ کیا اس ملک میں آئینی طور پر کوئی آئینی ادارہ باقی رہ گیا ہے کہ جس کی کریڈیبلیٹی متاثر نہ ہوئی ہو جس کی ساخ متاثر نہ ہوئی ہو کیا یہ ملک جیسے ہم ماضی میں بڑی عرصے سے آٹھ مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے اس ملک میں دو سوبے غیر آئینی طور پر چلائے جا رہے ہیں اس ملک میں سترہ کروڑ آبادی کے پی اور پنجاب کی غیر آئینی طور پر حکومتیں بیٹھی ہیں ان الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو سی سی آئی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں تو لہٰذا یہ جو کچھ طریقہ بارداد ایڈاپٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کو ڈیلے کرانے کے لیے جو حربے استعمال ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ طرز عمل اس لیے ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی کا جو ٹرو سپیرٹ اور جو تقاضہ ہے اس سے روگردانی ہو سکے یہ ہمارا ایک آسپیکٹ تھا اب دوسرا آسپیکٹ سائفر کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے ایک بات تو آپ کو بتا دیں سائفر کے حوالے سے یہ بیٹر سائفر اوریجنل کس کے پاس ہوتا ہے سائفر اوریجنل ہوتا ہے منسٹری آف فارن افیرز کے پاس ایک کاپی اس کی ہوتی ہے دوسری اس کی کاپی بھی نہیں بنتی وہ کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے اس کا مفہوم لکھ کے سیکٹری فارن افیرز وہ چار اشخاص کو بھیجتا ہے پریزنٹ آف پاکستان پرائن منسٹر آف پاکستان چیف آف آرمی سٹاف اور چیمن سینٹ آئی تنک ان کو بیجتا ہے اب اس کے اوپر جب پرائن منسٹر صاحب کے پاس وہ کاپی آتی ہے وہ میٹر کیبنٹ میں جاتا ہے کیبنٹ میں وہ ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے یعنی کلاسیفائی ڈاکومنٹ وہ نہیں رہا ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کو ریفر کیا جاتا ہے پھر اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی مارش کرنے کا حکم دیتی ہے اور منٹس بنتے ہیں اور وہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک فورن سٹیٹ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے اور پھر اس کے بعد اس زمانے میں عمران خان صاحب ایک کمیشن بناتے ہیں جنرل ڈیٹائر تارک کی سربراہی میں جو کہ وہ معذرت کر لیتے ہیں اس دوران سپیکر کے ذریعے اور پریزنٹ صاحب کے ذریعے چیف جسس آف پاکستان کو سائفر کے وہ کنٹنٹس بیجے جاتے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں جوڈیشن کمیشن کیونکہ یہ ملک کی سالمیت کا سوال ہے ملک کی خود مختاری کا سوال ہے تو اس کے اوپر کمیشن نہیں بنتا پھر اس دوران ووٹ آف نو کنفیڈنس ہو جاتی ہے پھر دوبارہ یہ میٹر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہیڈڈ بائی شہباز شریف صاحب جاتا ہے پھر اس کے دوبارہ منٹس بنتے ہیں اور اس کے اندر اسد مجید کو ایمبیسیڈر کو طلب کیا جاتا ہے وہ آ کر ان کنٹنٹس کی تصدیق کرتے ہیں نہ صرف ان کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ اس کو کربریٹ کرتے ہیں اور اس کا ایکسپلین کرتے ہیں پھر اس ایکسپلینیشن کے ساتھ وہ منٹس بنتے ہیں پھر شہباز شریف صاحب فلور آف دی آوس پہ کھڑے ہو کر یہ تقریر فرماتے ہیں کہ جناب اس کے اندر دھمکی آمیز گفتگو ہے تو مجھے بتا دے وہ دھمکی آمیز گفتگو پھر کیا تھی اور پھر نہ صرف دھمکی آمیز گفتگو کا ذکر ہوتا ہے بلکہ وہاں کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ہائی پاورڈ انکوئری کمیشن یا کمیٹی بنائیں گے لیکن وہ آج تک نہیں بنتی اس لیے کہ پورا جھگڑا اس بات پہ رہا کہ مداخلت تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن سازش تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور سازش میں تو آپ خود ملفز ہیں تو آپ اپنے غلاف کیوں انکوئری کمیشن بٹھائیں گے اپنے غلاف کیوں تحقیقات کرائیں گے تو جب مداخلت ایڈمیٹیڈ ہے تو اس کے کنٹنٹس ایڈمیٹیڈ ہیں سائفر کی آج بھی موجودگی ایڈمیٹیڈ ہے اور پھر اتفاق سے سائفر کی کنٹنٹس تو سم ایکسٹنٹ لیک ہو جاتے ہیں انٹرسیپٹ کے دریئے جب سوال کیا جاتا ہے امریکی ترجمان سے تو وہ اس کو ڈینائے نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ دو سفیروں کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے لہٰذا یہ سٹیٹ لیول پہ ہم نے نہیں کیا تو مجھے بتا دیں اس کنٹنٹس کے ایڈمیشن کے بعد کیا اس میں کوئی شک و شبہ آج رباقی رہ گیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے سازشی کرداروں کو آگے لانے کے لیے انہوں نے عمران خان کو سبق سکھانے کے لیے ان کو سائٹ لائن کرنے کے لیے یہاں کے ہینڈلرز اور لوکلز کو ساتھ ملا کر کہ جو واردات کی ہے کیا اس کے سازشی کردار آج مددعی نہیں بن کے بیٹھے ہیں یعنی جو مجرم ہونے چاہیے اس قوم کے آج وہ مددعی بن کے بیٹھے ہیں اور جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کی سالمیت کی خاطر سٹینڈ لیا جنہوں نے ملک کی خود مختاری کے یہ کتنی افسوسناک بات ہے اور کتنا اور پھر اس سے آگے آپ بڑھیں تو کونسا ایشو جو ہے ڈی کلاسیفائی ہونا چاہیے اور اس پہ کیا پالیسی ڈی سینز ہونے چاہیے یہ رولز اف بزنس کے مطابق بھی مصطفی امپیکس کی ججمنٹ کے مطابق بھی جو کہ ریپورٹڈ ججمنٹ ہے پی ایل ڈی دوہزار سولہ سپریو کورٹ پیج ایٹ زیرو ایٹ اور آئین اور خانون کے مطابق بھی اور رولز اف بزنس کے مطابق بھی وہ کیبنٹ ہے اور کیبنٹ جب فیصلہ کر لے کہ ملک کو قوم کو ایک انٹرنل تھرٹ ہو یا ایکسٹرنل تھرٹ ہو جب قوم کو اعتماد میں لینا ہو تو وہ فیصلہ پرائم منسٹر اس کی کیبنٹ نے کرنا ہے یہاں بدقسمتی سے جب انٹرسیپٹ کا یہ معاملہ سامنے آ گیا تو یہاں کے اداروں میں کھلبلی مچ گئی ان کو یہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو ہم سے سوال کیا جائے گا کل دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں پھر جو سازشی کردار ہیں ان کو سامنے لائے جائے تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ہر تکنڈے ہمیشہ استعمال ہوئے ہیں اور یہ فی آر جو تو پھر کیا وہ وجوہات تھی نہ تو اس فی آر کی کاپی کسی میڈیا پرسن کے پاس تھی اور ہم نے مسلسل جتو جہود کی اور کوشش کی کہ ہمیں کاپی مل جائے ہمیں بھی کاپی نہیں ملی تاکہ ہم بیل وی فوریسٹ کرا سکیں اور کل جب آپ کے سامنے یہاں پریس کانفرنس کر کے ہم گئے ہیں ابھی شاہ محمد قرشی صاحب گھر پہنچے ہی تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا میننگ دیار بھائی آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی ایک لحاظ سے عمران خان کے پاس بعد سینئر موس لیڈرشپ میں آتے ہیں اس لیے ان کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا تاکہ ایک پلٹیکل وکٹامیزیشن کے ذریعے جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی ایک پالیسی چل رہی ہے اس پہ عمل درامت ہو سکے اور اس ذریعے سے یہ سبق سکھا سکیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں پریس کانفرنس اگر ادروائز ہوتی اگر ان فیور آف اگینس دی عمران خان اور پی ٹی آئی ہوتی تو اگلے دن سارے گناہ معاف ہو جاتے پھر نہ ملٹی ایکٹ لگتا نہ کوئی اور مقدمہ ہوتا نہ کسی قسم کی کوئی اور بارداد ہوتی اور پھر یہ جو آرمی ایکٹ والا معاملہ ہے آپ کو پتا ہے کہ چونکہ وہاں آرمی ایکٹ کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اور یہ اس لیے بھی یہ کرانا ضروری تھا کہ وہاں سیولینز کے اوپر ملٹی ٹیال نہیں ہو سکتا اس وجہ سے بھی بائی فورس اینڈ بائی ملویڈی انٹینشن اس ایکٹ کو پاس کرائے گیا کہ تاکہ جو لکونا ہے اس کو کہ ہمارے میڈیا والے دوست اور ہمارے سوشل میڈیا والے اور سارے حق سچ بتائیں لوگوں کو وہ حق اور سچ کی تلقین کریں اور اس لیے کہ جو آج آئینی حقوق معتل ہو چکے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے جس طرح کا طرز عمل پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے زیادتی ہے اور اس پہ آپ سب کا فرض ہے سوال آپ بعد میں لیتے ہیں صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے جس طرح آپ کو پتا کہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے تردید کر دی کہ جو دونوں بل میں نے اپنے جو عملہ ہے ان کو بقیدہ کہا کہ یہ جو دونوں بل ہیں یہ واپس بھیج دیں جن کے اوپر دستخط نہیں ہوئے وہ واپس بھیج دی دیں اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا جو کہ ان کی ٹویٹ کے اندر ہے کہ مجھے عملے نے یہ کہا کہ ہم نے وہ واپس کر دی ہیں جو کہ ایکچلی ان کے پاس ہی تھے انہوں نے نہیں کیے میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا میرے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی اور بعد میں آج یعنی کہ کل آ کر ان کی اوپر خود سے ہی سائن کر کے انہیں پاس کر دیا گیا ان دونوں بلز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جیسا کہ شویب صاحب نے فرمایا کہ آئین کا آرٹیکل سیمٹی فائیو جو ہے وہ واضح ہے جب دونوں جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے وہ کسی بل کو بھیجتی ہے صدر کے پاس تو صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپس بھیجیں یا اسے ویٹ کریں اب اس کی اوپر کیا ہوا کہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ واپس بھیج دیا جائے تو وہ واپس جو ہے نہیں بھیجا گیا اور اس کی اوپر جو ہے وہ فیبریکیٹڈ طریقے سے سائن کر دی گئے جب وہ بل واپس آتا ہے اگر صدر صاحب بھیجتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے یا اس کے اندر یہ ایمینڈمنٹس ہیں یہ کی جائیں اس کے بعد دوبارہ اگر پارلیمنٹ صدر کو دوبارہ وہی بل بھیجتی ہے پاس کر کے تو پھر ان کے پاس دس دن کا ٹائم ہے کہ وہ اس کی اوپر دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر دس دن کے اندر وہ اس کو پاس نہیں کرتے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے تو پہلے پروسس کے اندر ہی پہلا پروسس جو کیا گیا کہ بل بھیجوائے گئے اور ان کے اوپر بغیر ان کی تصدیق کے بغیر ان کی واپسی کے ان کو پاس کرنا یہ بلکل غیر قانونی ہے اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں سو موٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ان کے ساتھ دسپریلی پروسیڈنگ جو ان کے خلاف ہونی چاہیے اور کرمنل پروسیڈنگ جیسا کہ شیب صاحب نے فرمایا ہے وہ ہونی چاہیے یہ سارا کام کیا کیوں جا رہا ہے یہ سارا کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نیب کے اندر آپ کو پتہ ہے ترمیم کی گئی ایف آئی اے کے اندر اور ایک دن میں چالیس چالیس بل پاس کیے گئے صرف اور صرف اس لیے کیے گئے کہ جتنا پاکستان طریقہ انصاف کو یا ملک کو یا اپنے حق میں جیسے کہ کیسز ختم کروائے گئے اور جیسا کہ اپنی پارٹی کو فیدہ لینے کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی جنگ میں یہاں پر لگا ہویا ہے تو یہ سارا پروسیس جو کیا گیا یہ سارا صرف اور صرف پولٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا اس ایف آئی آر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ ہم مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ایف آئی آر مل جائے خان صاحب سے جو انکواری کنڈکٹ کی گئے خان صاحب نے جا کر اپنا بیان دیا کہ اریجنل فارم میں جو سائفر ہوتا ہے وہ وہ فوراں آفس میں ہوتا ہے اور اس کی کوپیاں آگے جو آپ کو ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں اور اس کی اوپر انہیں اپنا بیان ریکارڈ کروا دی اس کے باوجود دوبارہ جیل میں ایف آئی آر کی ٹیم گئی دوبارہ وہاں پر ان سے سوالات کیے گئے اور کل پھر یہ سارا پروسس کر کے ایف آئی آر درج کر کے شاہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہے اور فوراں انہیں اٹھا لیا گیا یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے اس چیز کا اس چیز کا جو مین مقصد تھا اس کو ہٹانے کے لیے اور صرف اس کیس کے اندر انوالف کرنے کے لیے یہ سارا پروسس کیا گیا ہے اب اس کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کور کومیٹی نے جو رسین دیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے اور جو لوگ جنہوں نے یہ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کروائی کے لیے وہ اس ادا کریں گے شیراز میوٹی سے پی ٹی آئی کے جو معاملات تھے پراغبی دیکھتی رہی اس حملہ تحضیل کرنے کا معاملہ تھا خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ نے کہا تھا اب بل میں دستخط کا معاملہ ہے بل پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عملے نے کیا جو طرح میں سرہوش کا ہے سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو آپ سینر قائدین ہیں آپ سب کیا کر رہے ہیں آپ کے بولیے سے بولا ہے دیکھیں پہلی بات تو آپ کو ایک بات بازے کر دوں کہ جو اسمبلیو کی ڈیزولوشن تھی آپ کے سارے لیڈرشپ تمام پلٹکل پارٹیز جو پی ٹی ایم کی جماعتوں میں شامل تھے سب نے پبلک کے سامنے بادہ کیا کہ آپ اسمبلی توڑیں اپنی دو اسمبلیاں اور جنرل الیکشن لے لیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ تو جھوڑ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ پبلک کے سامنے جھوڑ بولتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں ہم نے تو ایسی ہی کہا تھا ہم نے آئین کو متنظر رکھا آئین کے مطابق الیکشن نائنٹی ڈیز میں ہونے ہیں ہر حال میں ہونے ہیں اور ہم سپریم کورٹ میں گئے پہلے دن سے اور سپریم کورٹ نے ایک نہیں دو فیصلے دیئے ہیں ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے ہمیں کیا پتا تھا کہ سپریم کورٹ یہاں ان کے فیصلوں کی ایک سیویل جج کے فیصلے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے ایک متاثب جج اڈیشنل ڈیسٹر کنسیشن جج فیصلہ بھی اناؤنس کرتا ہے اس کے دس منٹ کے اندر زمان پارک میں پولیس پہنچ جاتی ہے دروازے توڑ دیا جاتے ہیں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے مجھے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی کوئی لیکن ویلیو نہیں ہے اور سپریم کورٹ بھی پیچھے اٹھ جاتی ہے ہم یہ کہتے ہیں آج تین دن پہلے پر اسمبلیاں کیوں ڈیزولف کر دی گئیں یہ تو کہتے تھے نا کہ اسمبلی ڈیزولف کرنا نہیں کرنا چاہیے ایکسپائری اف دی ٹرام ہونی چاہیے تو پھر تین دن پہلے ڈیزولف کرنا یہ حلال ہے اور اس سے پہلے اگر کسی نے آئین اور خانون کا مطابق کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ حرام ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے جس دل دل میں پی ڈی ایم کی فاشس جماعتوں نے پہنچایا ہے آج پاکستان اس سے اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو اگلے دس سال چاہیے اور میں آپ کو بتا دوں ان کے اپنے عداد و شمار کے مطابق سکس پوائنٹ ون پرسنٹ آپ کے جی ٹی پی تھی عمران خان صاحب کے زیر قیادت اور اس کے بعد آج زیرو پوائنٹ تری پرسنٹ ہے اس وقت چوبیس بلین ڈالر کے آپ کے ریزرف تھے آج آپ کے پاس چار بلین ڈالر کے ریزرف بھی نہیں ہیں اور اس وقت بارہ پرسنٹ مہنگائی تھی جو آپ کا پورا میڈیا کہتا تھا بہت مہنگائی ہے مان لیتے ہیں بہت مہنگائی تھی آج آپ اٹھتیس پرسنٹ کو کراس کر گئے ہیں سولہ روپے یونٹ بجلی کا تھا آج آپ کا پچاس روپے سے اوور ڈیو آف چلا گیا ہے آج آپ در آپ نے گھروں کے بجلی کے بل دیکھ کے بتائیے گا کہ کیا آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے آج آپ کے پیٹرول کی کیا پوزیشن ہے پیٹرول اس وقت ڈیڑھ سو روپے تھا ایک سوٹتیس روپے پہ جب پہنچا انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہینڈلرز کی بات کر رہے ہیں اس سوال کے دو نکتے ایک یہ بتائیے کہ جب یہ ہینڈلرز عمران خان کے دور میں سب کچھ کرتے رہے تو کیا ٹھیک تھا اور دوسرا ساتھ میں نے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چار سال جو پیٹی آئی نے حکومت کی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سینئر پولیٹیشنز جیسے خرشت شاہ ہیں خواجہ ساد رفیق ہیں دیگر کو جیلو میں رکھا گیا لیکن جب ان کے خلاف دو دو سال کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ایز ایک آپ ایڈوکیر مظل وکیل ہے سینئر وکیل ہے کیا سیاسی جماعتوں کی یہ کمزوریاں نہیں ہیں سب کی کہ وہ خود ان ہینڈرز کو موقع دیتے ہیں اور جو کمزوریاں ہوتی ہیں کہ انتقام سیاسی انتقام چلتا رہتا ہے پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آئین کے بالدستی اور خانون کی حق بنانی عمران خان صاحب نے کسی پولیس اوفیشل کو استعمال نہیں کیا اگینسٹ اینی اف تی پلیٹیکل لیٹرشپ مجھے بتائیں پاکستان کا باہد لیٹر ہے عمران خان جس کے خلاف ایک سو اسی سے زائد مقدمات بنائے گئے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا اور آج بھی آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ جو مقدمات بنے تھے نیب نے بنائے تھے اور نیب کے چیئرمن آج بھی شہباز شریف صاحب کے حکم سے وہ میسنگ پسند کے کمیشن کے سربراہ ہیں تو لیکن ان کو اپوائنٹ بھی پی ایم ایل ان کی حکومت نے بتی کانسینٹ آف تی پی پلس پارٹی اپوائنٹ کیا تھا اور تمام مقدمات ان کے زمانے میں بنے اور کرپشن چارجز تھے اور کرپشن چارجز آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ وہ ختم ہو گئے ختم نہیں ہوئے نیب لاغ بدل کے ختم کرائے گئے ہیں اور نیب لاغ کو جب آپ نے ختم کر دیا تو کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں دیا کہ یہ کرپشن چارجز کے یہ مقدمات جائیں گے کس کوٹ میں آج تک وہ ختم ہو گئے انہوں نے واپس کر دیے اور ریفرنسز جو ہے نیب نے پھینک دیے کسی عدالت میں نہیں لے کر گئے تو اس لیے آج اس کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف اور صرف اپنے ادارے کے حدود میں ہونا چاہیے ہم آئین اور خانون کی بالدستی پر یقین رکھتے ہیں اور آئیندہ بھی یہی ہمارا مطالبہ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے خود واضح کر دیا کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جج کا ایک متاسب جج کا فیصلہ وہ بھی حق کے دفاع دیے بغیر ہمیں جب فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں پانچ سے دس منٹ میں زمان پارک کے دروازے توڑ کے خان صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے تین دن پہلے ہم جاتے ہیں اٹک جیل کے باہر ہم تین گھنٹے کھڑے رہتے ہیں یہ میرے صاحب نعیم صاحب موجود تھے باقی دوست موجود تھے اور ہم درخواست دیتے ہیں تین دفعہ ان کو لیٹر دیتے ہیں ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں ہائی کورٹ کا آٹر دکھاتے ہیں جیل سپریڈنٹ صاحب کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اور اسی طرح سپریڈنٹ کے فیصلوں کو کیسے مزاق اڑایا گیا پارلیمان کے اندر آرٹیکل سکچی ایٹ کے تاتھ پارلیمان کے اندر کنڈکٹ رفتی ججز کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے اور سپریڈنٹ کے دروازے کے اوپر وہاں کنٹینرز لگا کے ان کے خلاف ان کو گالیاں دی گئیں لیکن یہ جو بے توقیری سپریڈ کورر ہائی کورٹ کی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں عدالتوں کا کوئی حال نہیں ہے عدالتیں یا تو آزاد نہیں ہیں اور جو آزاد ہیں ان کے فیصلوں کو عمل درامت نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ہماری ایگزیکٹیو نے اس لیے تو ہم آٹھ مہینے سے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے یہاں آپ کے بنیادی حقوق موتل ہو چکے ہیں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہو جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جن کا ریفرنس دیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق ڈسپنری اور کرمینل پروسیڈنگز ہونی چاہیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور اگر یہ نہیں ہوگا یہ فرمائیہ صاحب کے ابھی تھوڑی دن پہلے جو پاکستان کی خصف پارٹی کے میاں رضا ربانی صاحب ہیں انہوں نے اس سمجھتا ادھان کیا کہ صدر کی طرف سے لگائیں گے انظامات پورے سسٹم کے لیے اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری سینٹ کو یعنی پورے ایوان کو ایک کمیٹی بنا کے ہول آف سینٹ اس کے سامنے صدر اور اس تمام عملے کو پیش ہونا چاہیے اور جو بندہ اس کا ذمہ دار ہو اس کے فق کارانے میں بھی چاہیے دیکھیں جہاں تک کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے لیکن صدر صاحب کیا وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی کافی ہے سٹیٹمنٹ ان کو بان دینا چاہیے اس پہ انکوئری کر کے ایک سیکنڈ بعد میں سوال کا جواب دے دوں آپ کے بعد سنتا ہوں میں بیٹھا ہوں جب میاں رضا ربانی صاحب کو اور جیرمن سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنے چاہیے ریاستی ریاست کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے مجھے یہ بتائیں پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا کہاں آپ کے قانون کی حکمرانی کے تصور ہوگا کہاں آپ کے آئینی اداروں کی رسپیکٹ ہوگی وہ کوئی نہیں کرے گا دوسری بات سوال سمجھ لیں سوال کا جواب سن لیں نا سوال کا جواب سن لیں دوسری بات مجھے یہ بتائیں صدر مملکت سے منصوب یہ منگڑت خبر کس ادارے نے کس میڈیا آس نے چلائی ہے پھر اس کو کاپی باقی لوگوں نے کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے کیا ان کے خلاف مقدمات بنتے ہیں کیا ان کو پیمرہ کو یہ نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ کس نے یہ خبر غلط چلائی ہے کیا یہ ڈس انفارمیشن اور میس انفارمیشن میں یہ نہیں آتا ہے اور جس نے یہ چلائی ہے کل یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا میں اسی پہ آرام یہ جو ڈس انفارمیشن جس نے چلائی ہے یہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے صدر مملکت پابند ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کرے اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ اگر کل خبر چل رہی ہے تو وہ آکے پریس کانفیس شروع کر دے بھائی جو عملہ ملوث ہے اس نے اس کے بارے میں معلومات لیں معلومات آج لکھا ہوا ہے آپ اس نے اس ٹوئٹ میں پڑھ لیں معلومات لینے کے بعد اس نے اپنی ٹوئٹ کر دیا اس نے واضح کر دیا میرے خلاف کوئی خبر چھپتی ہے میں چار دن بعد بھی نوٹس بھیج سکتا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے گھنٹے کے اندر کیوں نہیں اس کو ریبٹ کیا میں دو دن دو ہفتے کے بعد بھی کر سکتا ہوں بات یہ ہے کہ جو غلط غلط خبر ہے ان کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط خبر کیوں دی ہے جی سر آپ بتائیں میں نے دو سوال کے اسے ہیں پہلا اسے کہ آپ نے کہا فیک نوز ہے اگر بھیک نوز ہے اس کا مطلب ہے صدر ملکت نے کہا کہ بھیک دستخط کیے گئے تھے ان کی بھیک دستخط کے حوالے سے میڈیا نے خبر کیا ہے تو یا میڈیا کو درست مانا جائے یا ان کی اس ٹویٹ کو درست مانا جائے کہ دستخط ہوئے ہیں تو وہی میڈیا نے کارپورٹ کیا دوسرا صادق صندرانی صاحب اس وقت تیاری کر رہے ہیں صدر ملکت کے حوالے سے شہنوانی بھی تیار ہو رہی ہے سننے میں آیا ہے تو ایسے موقع پر کیا صدر ملکت تستیقہ دیں گے کیونکہ مرے پتال بات تو رہے ہیں صدر ملکت کے خلاف صرف ایک طریقہ ہے امپیشمنٹ کا وہ امپیش صرف ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے جو کہ اس وقت اسمبلی نہیں ہے جب تک نیا الیکشن نہیں ہوئے گا وہ کانٹینیو کریں گے اور جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوگا تمام بلکہ ہاؤسز مکمل نہیں ہوں گے اس لئے وہ کانٹینیو کریں گے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ ریزائن کریں دوسری بات یہ ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے فیک دسخط کسی نے کیے ہیں ابھی یہ آپ کی گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کہہ چکی ہے کہ دسخط نہیں ہوئے ان کے جب ان کے دسخط نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک نیوز تھی دسخطوں کا سوال تو تب آئے کہ جب یہ کہا جائے اس کی ویریفکیشن ہو یا وہ صدر صاحب کہہ دیں کہ میرے کسی نے فیک نیوز سائن کیے ہیں انہوں نے تو کہا ہے میں نے عملے کو کہہ دیا اس کو ریٹرن کر دیں لیکن عملے نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا یا کیا کیا اس کی تو تحقیقات ہونی سامنے آنی ہیں لیکن آپ کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے واپس کرنے کا کہا ہے اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سائن نہیں ہوئے ہوئے جی نیکس سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ